جلن اس کو ثقافت کہا جاتا ہے جس لوگ ہم ایک برپور ثقافتی الگار میں یعنی الگار سے گزر رہے ہیں اس ان حالات کے اندر خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ایک برپور ضابطے کے ضرورت ہے اور وہ ضابطہ تہی جانی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر عیسائی بھی ہے ہندومت بھی ہے مسلمان بھی ہیں مسلمانوں کے مختلف مسائل سے تعلق کرنے والے لوگ بھی ہیں سب کے جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر اقلاقی تربیت کے ایک ضابطہ بیان ہوا ہے فرض سے معاشرہ بنتا ہے وہ معاشرہ مصدحقہ مصدوقت ہوگا جبکہ خاندان تربیت کی آتا ہوگا خاندان مضبوط ہوگا بچوں قدر یہ ساری چیزیں آگئی ہیں اس کی وجہ سوشل میڈیا بھی ہے اور یہ ثقافتی الگار کا بھی ایک اثر ہے جو برپور طریقے سے ہمارے جوانوں کو افرکٹ کر رہا ہے اس میں تعلیمی داروں کا بھی روڑ ہے ہمارے ہاں تعلیمی داریں تعلیم دیتے ہیں تربیت نہیں دیتے ہیں مثلا ایک اچھا ڈاکٹر بننا آسان ہے لیکن اچھا انسان بننا مشکل ہے اس کی تربیتی دورت ہوتی ہے تربیتی مراہل ہیں تربیتی مراہل ان سے گزرنا ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں ہیں جو ہمیں ایک گھر کے اندر پیدا کر سکتے ہیں قرآن سے مدد دے سکتے ہیں اور سیرت اندیاء اور سیرت ایمی معصومین اور پڑھائی راشدین کی سیرت کو ہم سامنے رکھ کے بچوں کی تربیت کا ایک برپور زارت تک حسنین کے انہیں کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے وہ اپنے والدین سے کس طرح باتشیر کرتے ہیں وہ اپنے بزروں سے کس طرح کلام کرتے ہیں یہ ہمارے لئے قسوہ حسنہ کہا گیا ہے اللہ فدقان اللہ کی رسول اللہ یہ قسوہ حسنہ رول مارڈل ہمارے پاس موجود ہے اس کی زندگی کے ہر جلوے کو ہر تحلوب کو دیکھا جائے تو ہمارے لئے تربیت کا اور ہدایت کا اور تعلیم کا راہ نظر آتا ہے اور ہمیں وہ چیزیں چھوڑ کر ہم جو دوسری چیزوں میں آگئے ہیں سوشل میڈیا کے طرف ہم بہت زیادہ آگئے ہیں جو ہمارے معاشرے کو بگارڈ رہے ہیں وقت تباہ ہو رہا ہے بچوں کا طرح ہے وہ نرجی زائیہ ہو رہا ہے اس کو پر بھی باقیدہ پولیسی ملتب ہونی جائے ہیں اس ملتب کہ بچوں کو یہ چیزیں استعمال کریں گے ہیں اسلامیت رسرچ انسٹیٹوٹر اف سوشل سائنس کا لئے قام یہ کہ معاشرے کو ضرور بنائیں اور معاشرے کا جو بس ہم ختم ہو جکا ہے اور یہ کا پاتہ